اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ازالہ امراض کیلئے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بخش اور عاظم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دبا پیدا نہیں کی کیا ہمارا یقین ہے اس بات پر کیا کسی کا کوئی تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کوئی بیماری دور ہوئی ہو الحمدللہ ہی کہتی ہے کہ مجھے میگرین ہوتا تھا میں نے کوئی خاص وزیفہ تو نہیں پڑھا لیکن جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا ہے یعنی دیر دیر بعد یہ تکلیف ہوتی ہے جی آپ کیا کہتے ہیں میری ایک ناند ہے وہ کافی ینگ تھی اور ان کو اچانک بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہو تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ تم ستازہ تھی درس میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئی اور کلاس میں بھی آنے لگی اور مجھے نہیں تھا پتا اس وقت ان کو کینسر ہو چکے تو انہوں نے مجھے بعد بتایا کہ مجھے فیل ہونے لگا تھا تو میں اس لئے قرآن کلاس میں جانے لگی تھی کہ اللہ کرے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے خیر الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ ٹائم لی ڈیٹیکٹ ہوا ان کی یہاں سرجری ہوئی اور پھر ان کو جب باہر بھیجا تو چونکہ وہ بہت فائن کینسر ان کے آم پٹ میں چلا گیا تھا تو وہاں دوبارہ ان کی وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد کیمو تھرپی شروع ہوئی چھ مہینے ان کو رہنا پڑا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیمو تھرپی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اندر تک جلا دیتی ہے انسان کو بلیٹ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ کہتی ہے کہ میں کھا بھی نہیں سکتی تھی میں صرف کچوریں کھاتی تھی اور میں قرآن سنتی تھی اس تازہ کے کسٹ سارا ٹائم سنتی رہتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اتنے حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھ کو ایک سیمپل بنایا ہوا تھا اور وہ ڈاکٹرز اپنے سارے سٹوڈنٹس کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب ایک ایسا نوکھا کیس ہے کہ جو تھرپی لینے کے بعد ایکسپیکٹیڈ ٹائم سے بھی بہت جلد اس کا بلیٹ کاؤنٹ پھر ماؤنس بیک کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انہوں نے وہاں ٹف چک ڈالا ہوا تھا وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری دو تھرپی سی قرآن اور ڈیٹس